باندھا جیل میں بند پور ویدھائک مختار انساری کے خانے میں زہر دے کر مارا جا سکتا ہے مختار کے بیٹے عمر انساری نے باندھا جیل میں نردھ پتا کی سرکشہ اور انسوی دھاؤں کی مانگ کرتے ہوئے گازی پور کی عدالت میں عرضی دائر کی ہے جس میں خانے میں زہر دے کر ہتیا کرنے کی بات کہی گئی ہے اپنی عرضی میں مختار انساری کے بیٹے نے کہا ہے کہ پتا مختار انساری سے جیل میں اسٹھٹ پی سیو اور ٹیلی فون سے بات ہوتی ہے بات چیت کے دوران پتا نے بتا ہے کہ جیل کے بیرک میں وہاں کے ڈی ایم اور ایس پی سیٹ ایسو جی ٹیم کے صدر سے ہتھیار سے لیس ہو کر گھسنا چاہ رہے تھے لیکن جیل پرشاوشن نے انہیں روک دیا باوجود زبدستی بیرک میں گھس گئے عمر انساری نے عرضی میں کہا کہ باندھا جیل میں بند پتا مختار انساری کی جان کو خطرہ ہے انہیں کھانے میں زہر دیکھر مار دیا جائے سکتا ہے عمر نے باندھا جیل میں سرکشہ بیوستہ ایوام انسو بیدھاؤں کے لیے آدیش پاریت کرنے کی پرارتنا کی ہے کورٹ نے اس بابت عرضی کا اولوکن کرتے ہوئے آدیش کو سرکشت رکھ لیا ہے دراصل گروہر کو اپر ستر نیادیس پرثم ایم پی ایم ایلے کورٹ رامسو سنگھ کے عدالت میں 21 ورش پرانے اسری چٹی ہتیا کانڈ میں سنوائی ہوئی ماملے میں آروپی میرزاپور جیل میں بند تریبھون سنگھ کی کڑی سرکشہ کے بیچ پیشی ہوئی تقنیقی کارنوں سے ابھیوجن پکش کی طرف سے گواہ کی گواہی نہیں ہو سکی گواہوں نے گواہی درج کرنے کے لیے ایوام اپنے جان کا خطرہ ہونے کے سنبند میں عرضی دی اسی قرم میں مختار انساری کے بیٹے عمر انساری نے باندھا جیل میں نیردھ پتا کی سرکشہ ایوام انسو بیدھاؤں کی مانگ کرتے ہوئے عرضی دی حالانکہ پہلی بار نہیں ہے جب مختار انساری کے بیٹے عمر انساری نے اس طریقے کا آروپ لگایا ہو اس کے پہلے بھی مختار انساری کے بیٹے عمر انساری نے اتر پردیش بیرہان سبح چناؤں کے دوران بھی یہ اسی بات کا آروپ لگا کر کے سنسنی پھیلا دی تھی اس نے کہا تھا کہ مختار انساری کی جان کو خطرہ ہے لہٰذا ان کی سرکشہ کو بڑھایا جائے یا پھر ان کو باندھا جل سے کہیں اور شپٹ کر دیا جائے لیکن تب بھی بھی اسٹھانی پرشاستن نے اس معاملے کو غم بھیرتا سے نہیں دیا تھا اور بولا تھا عمر انساری کے آروپ پہ کوئی دم نہیں ہے لیکن ایک بار پھر سے عمر انساری نے ایم پی ایم ایل ای کورٹ میں عرضی داخل کر کے اس بات کا سنکیت دیا ہے کہ مختار انساری کی جان کو خطرہ ہے لیکن یہاں پر دیکھنے لائک بات یہ ہوگی کہ جس طریقے سے مختار انساری کو جان سے مارنے کی کئی بار کوشش بھی کی جا چکی ہے اور یہ بات خود عمر انساری بھی کہہ چکا ہے کہ کئی بار مختار انساری کو جان سے مارنے کی کوشش باندھا جیل میں ہو چکی ہے لیکن باوجود اس کے اسٹھانی پرشاستن نے اس معاملے میں کوئی نیا بدلاؤں نہیں کیا ہے اور ابھی بھی مختار انساری باندھا جیل میں اپنی استجا کاٹ رہا ہے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں ڈاؤنلوڈ کریں آمار جلائے اور پائیں خبریں لگاتار